پہلے آپ کو دکھا دو یہ ایک اوپر سٹیپ ہوتا ہے یہاں سے چڑھ کے اوپر جانا ہوتا ہے اور دوسرا یہ نیچے ہوتا ہے جو رینٹ ہے اس چھوٹے سے کیبن کا یہ آپ اکیلے بھی لے سکتے ہیں اور جوینٹ بھی لے سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ یا پہلے کوئی رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ سنٹرلیسی ہوتا ہے اس کا جتنا بھی یہاں پر اب ایسی ہے زیادہ تر سنٹرلیسی ہے روم کی طرف سے گیس ملتی ہے پانی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی روم کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں انہیں کنا مراب دکھ رہے ہیں جو ستجوک کا سفراج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دوبائی میں رہائش کیسی ہوتی ہے یا میری کیسی رہائش ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی رہائش دکھاتا ہوں یہ دروازہ ہے چھوٹا سا یہ ہے روم ٹھیک ہے دو بیٹروم کا روم ہے اور اس کا کرایا میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو دکھا دوں یہ ایک اوپر سٹیپ ہوتا ہے یہاں سے چڑھ کے اوپر جانا ہوتا ہے اور دوسرا یہ نیچے ہوتا ہے یہ نیچے والا میرا اوپر والا دوسرے صاحب ہیں تو یہ آپ علیہ دا سے بھی لے سکتے ہیں یہ سمان رکھنے کے لیے آپ کا سارا ٹھیک ہے جی اور یہ پانی کے لیے یہاں پر ایسے بوتنز ملتی ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی دارنے کے لیے بھی اوپر مشین لگی ہوتی ہے یہ نہ دیکھا تو یہ روم ہے دو بیڈ والا یہ آپ اکیلے بھی لے سکتے ہیں اور جوائنٹ بھی لے سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ یا پہلے کوئی رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو بیڈ کا ایک دون بنا ہوا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو رینٹ ہے اس اس چھوٹے سے کیبن کا وہ تقریباً تیرہ سو دیرم چودہ سو دیرم اتنا رینٹ ہوتا ہے اور دو بندے ہوں تو پھر یہ تقسیم ہو جاتا ہے چھے سو کے ساتھ صرف اگر کپل ہیں تو پھر پورا پی کرنا ہے اکیلے رہنا ہے تو پھر بھی پورا پی کرنا ہے ادر وائز یہ تقسیم ہو جاتا ہے آپ کے دو بندوں میں چھے سو دیرم دیرموں کی بات گئی یہاں جتنے بھی پیسوں کی بات ہوگی وہ دیرموں کی ہوگی تو یہ چھے سو دیرم کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے یہ ایک دفع پیٹ دیکھیں ایک اوپر ٹھیک ہے جی اور یہ اس ہی لگا ہوا ہے سینٹرل ایسی ہوتا ہے اس کا جتنا بھی یہاں پر اب اس ہی ہے زیادہ تر سینٹرل ایسی ہے باقی وہ دوسرے بھی لگے ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ سینٹرل ایسی چل رہا ہے تو یہ خانے بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر سمان بیچ میں رکھ سکتے ہیں کچھ میرا ہے کچھ جو اوپر رہتے ہیں ان کا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا سارا سسٹم ہے یہ نیچے والا میرا ہے سینٹرل ایسے اوپر وغان کا باقی یہ کبرٹ وغیرہ جو ہیں یہ مکس استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھا روم جو آپ نے دیکھا اس کے بعد دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کچھن یہ ہوتا ہے کچھن جی جس میں آپ کو روم کی طرف سے گیس ملتی ہے پانی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی روم کی طرف سے ہوتا ہے یہ واشنگ مشین ہے برطن کچھ پڑے ہوتے ہیں کچھ اپنے لانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فریج بھی پڑی ہوتی ہے اس کی طرف سے روم والوں کی طرف سے یعنی کہ جہاں سے آپ نے سپیس لینی ہے تو یہ چیز کیا کہتے ہیں ہوتا ہے کچھن کے لیے یہ آگے روم بنے ہوئے چھوٹے 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 کسی طرح وہ بھی بنے ہوئے ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں باشروم یہ ہے جی باشروم گرم پانی کے لیے یہاں پہ یہ ایک بٹن لگا ہے جس کو دبان ہے تو ہیٹر شروع ہو جاتا ہے اور گرم پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ادھر کریں گرم ادھر کریں ٹھنڈا تو یہ نہانے کا سسٹم یہ مکس ہوتا ہے سب کے لیے یہ سیٹ وغیرہ لیکن دیکھیں صفائی کا نظام دیکھیں کہ حالانکہ یہ تنے لوگ استعمال کرتے ہیں کہیں بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آ رہی باقی ہر کسی نے اپنے اپنے چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ میں نے رکھی تھے تو بلکل کوئی بھی کیسی گندگی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں گندہ ہے اتنے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سارے کر سارے روم پھول دیں ایک یہ ہے یہ اپر انٹرنیٹ لگا ہوئے بائی فائی دے دیتے ہیں جو تمام لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک فلیٹ تھا جس کو پارٹیشنز کر کے روم بنایا گیا اور یہ رنٹ پہ چڑھایا یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے باقی میں تو ایک یوٹیوبر میری بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ علی بھائی آپ ویڈیو میں بتائیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں کیسے رہتے ہیں کیسی جگہ ہے رہنے تو یہ جگہ ہے جی رہنے والی ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایسی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ایسی چلا سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں اپنے روم کو یہ سینٹرلیسی ہے ہر جگہ سینٹرلیسی بیلڈنگ کے اندر آ جائیں تو آپ کو سینٹرلیسی ہی بھی جو لائٹس لگی ہیں اوپر یہ سینسر والی ہیں کیا یہ دیکھے گا میں جیسے اس کے نیچے پہنچوں گا وہ پھر آن ہو جائے گی یہ دیکھا یہ آن ہوگا یہ ساری ایسے ہی ہیں سینسر والی ہیں خود با خود بند ہو جائیں ایک اور کورا پھینکنے کے لئے یہاں پر جو نظام میں دیکھتی ہے یہ کورا ایسے پھینکا وہ نیچے جناب چلا جاتا ہے بہت بڑی ہو پڑی اور تیر ٹوکلی سنبھائی بھائی اس کے اندر چلا جاتا ہے یہ جناب رخائش کا سسٹم جو کہ خود رب دست ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا تو یاشید کر دیجئے گا تاکہ اور دوستوں کے بھی کام آسکے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہاں بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں نمبر بھی ہوگا اور نہ ہوا تو آپ میسج کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا اپنا خیار رکھیں کہ ہاں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو اور سننے کو ملے گا آپ کے بڑا کام آئے گا آپ کے آنے والے وقت میں بڑا کام آئے گا آپ کے دوست حباب کو بڑا کام آئے گا اس لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولئے اچھا ایک چیز اور ہے یہاں پر جو یو اے میں خاص کر کہ یہاں پہ آپ کو تقریباً ایک سو ستر اسی کنٹریز کے لوگ ملیں گے ابھی یہاں پہ جو کمریں ہیں اس میں رشین بھی ہیں فلپائنی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں سری لنکن بھی ہیں اور نپالی بھی ہیں اس کے علاوہ مصر یہ ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے عرب کنٹریز ہیں ان کے بھی ہیں یعنی کہ دنیا کے بہت سارے لوگ آپ کو ایک جگہ ملیں گے اور ابھی ساتھ ہمارے فیمیل رہتی ہیں بلکل اکیلی اس کے آگے فیملی رہتی ہے دو کپل اس کے آگے پھر ایک لڑکی یعنی کہ یہاں اگر ایسی دیکھا جائے سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے تو آپ فکر ہو جائیں یہاں پہ کرائم ریشو زیرو ہے زیرو تو یہ زین ہے جی اپنا خیار رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات